پلیس کی گرفت میں دکھائی دے رہے ان لوگوں کے چہرے بے شک ڈھکے ہوئے ہیں لیکن پلیس نے ان کے کالے کارناموں کو بے نکاب کر دیا ہے بتا دے کہ یہ مہلا اور یہ شخص اشلیل ویڈیو بنا کر موٹی رقم اٹھنے کا کام کیا کرتے تھے یہ معاملہ فتح آباد کا ہے پلیس نے اس گینگ کے آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے بتا دے کہ یہ گینگ لوگوں کو مہلاوں کے رنگ روپ کے جال میں فسا کر بلیک میل کرنے کا ریکٹ چلا رہا تھا پلیس نے اس گینگ کی مکھیا آروپی مہلا سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور آج آروپیوں کو کوٹ میں پیش کر آگامی کاروائی میں جھوٹی ہوئی ہے ماملے کی جانکاری ڈی ایس پی سبحاس چندر نے دی ماملے کی طرف سے ایک درکاست پرابت ہوئی جس نے بتلایا کہ میرا ایک فرپاہ بلونسک جنوازی بھوپنپور کا ہے اس کو جو ہے تین آدمی اور دو ہوتے پون کر کے جو نا بلیک میل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کو دو لاکھ روپے دو نہیں تو تیری جو نا ویڈیو ہم جو نا وائرل کریں گے اور دو لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پر جو ہے سو انسو ایکٹر پوشمند نے تک پٹہ سے کاروائی کرتے گی اور وہ چاڑیس جار روپے ان سے لے کے ان کے نوٹوں کے نمبر جو ہے نوٹ کیے اور ان کو جو ہے نا اس کے فرد بنا کر اور ریڈنگ پارٹی تیار کر کے انازمانڈی ریتیا کے اندر ریڈ کیے گی جو انازمانڈی ریتیا کے اندر ریڈ کر کے نچاتر سنگھ مانگت رام اور سکہ سنگھ تینہ کو گرفتار کیا گیا اور وہاں پر چاڑی جار روپے ریڈ گاڑی ان سے برامت کی گی دی ایس پی نے بتایا کہ شکایت ملنے کے بعد پولیس نے ایک ریڈنگ پارٹی تیار کی اور پیڈی تویکتی کو چالیس ہزار روپے کے نوٹ دیے اور ان نوٹوں کے نمبر پولیس نے نوٹ کیے ہوئے تھے اس کے بعد رتیا کی اناج منڈی میں بلیک میلنگ کے چالیس ہزار روپے لینے کے لیے جیسے ہی آروپیوں نے پیڈی تریکتی کو گاڑی میں بٹھایا اور روپے لیے اس کی دوران پولیس کی ریڈنگ پارٹی نے آروپیوں کو رنگے ہاتھ بلیک میلنگ کے چالیس ہزار روپے لیتے گرفتار کر لیا پراثم تحلقہ کے لیے فتح آباد سے سنیل کمار کی ریپورٹ